تیجسری سممان کھوجتے نہیں گتر بتلا کر پاتے ہیں یگمے پر سستی اپنا کر تب دکھلا کر ہین مول کی اور دیکھ جگ غلط کہے یا ٹھیک بیر کھیچ کر ہی رہتے ہیں اتحاسوں میں لیک اور ایسا ہی ایک لیک تب کھیچا گیا جب بریٹین کے سنصدی اتحاس میں بریٹین کے لوکتانترک اتحاس میں بھارت بانس سے بھارتی دھرتی سے سمند رکھنے والا بھارت کے مول سے سمند رکھنے والا ایک ویکتی اس کے منتری منڈل کے سرس پر کیابنٹ منتری منڈل کے سرس پر ارثات پردان منتری کے روپ میں نکت ہوتا ہے اس کے نرواد نکت ہونے کی گھوشنا ہوتی ہے میں جس اتحاس میں ایسے کارنامے کو کرنے والے جس سکس کی بات کر رہے ہیں جس کی اور اشارہ کر رہے ہیں انہیں ہم رشی سنک جی کے نام سے جانتے ہیں برسوں تک لگ بھگ دو سوہ دھائی سوہ ورسوں تک بھارت پر بریٹیس نے شاسن کیا اس کی سنسد سے سترہ سو تہتر اسوی کے ریگولیٹنگ ایکٹ سے لے کر انہیں سو تالیس اسوی کے بھارت سو تندرتہ ادھیریم تک نہ جانے کتنے ایکٹ آئے کتنے کانون آئے جس کے آر میں جس کو مادھیم بنا کر جس کے سہارے سے اس نے بھارتیوں کا آرثیک سوشن سانسکرتیک سوشن دوسرے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مانسیک سوشن کیا اور بھارت کا پوری طرح سے جو بیبستہ تھی اس کو چھن بھن کر دیا تب بھلا کس نے سوچا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جس کے سندر میں لکھا جاتا تھا ان کے آلہ ادھیکاری ہوتے تھے اپنے آواز پر اور اپنے دفتر کے سامنے بورڈ پر لکھواتے تھے ڈاگز اینڈیانز آر نوٹ ایلاوٹ کتوکو اور بھارتیوں کو آنے کی ایجازت نہیں ہے تب کس نے سوچا تھا آپ کی آتما سنسد میں جائے گا ہی نہیں ورن اس کے سرس کو پد کو سوشوہیت کرے گا سیلیوٹ کرتے ہیں رشی شنک کو ان کی اس مہانو پلبدی پر انہیں کوٹی کوٹی بدھائی دیتے ہیں اور ان کا جو یہ سفر رہا ہے کس پرکار سے ان آیا اور کس طریقے سے ان کا بھارت سے رشتہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے بیچ میں اپستی تھے ہیں جب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سنک کا جو پریوار تھا رشی سنک جی کا وہ بھی بھادت پنجاب میں کبھی ان کے دادا دادی رہتے تھے یعنی ان کے دادا دادی کا جنم پنجاب میں ہوا تھا بھارت جب گلام ہی تھا آجادی نہیں ملی تھی تب وہ بھارت چھوڑ کر ان کے دادا دادی افریقہ چلے گئے تھے افریقہ مہادیش میں چلے گئے تھے وہی نیروبی میں ان کو ایک سنتان ہوا جو یسویر سنک تھے ان کے پیتا اور اسی سنک کے پیتا نیروبی کینیا میں کیرادھانی ہے وہاں ان کو سنتان ہوا ان کی شادی ہوئی اوشا سنک سے اور اوشا سنک کا جنم ہوا تھا تنجانیا میں تنجانیا میں جنمی اوشا اور کینیا میں جنمی یسویر سنک دونوں ان کا پریبار یعنی افریقہ میں رہنے والا یا پریبار انیس سو ساٹھ میں ایروپ میں جا کر بس جاتا ہے ایروپ میں جا کر کہ وہ بستے ہیں وہاں انیس سو اسی اسوی کے مہی مہینے کی بارہ تاریخ کو ان دونوں دمپتی کے گھر ایک بالک جنم لیتا ہے جس کا نام ہے ریسی سونک اور شاؤت ہیمٹون یونائٹیڈ کینگڈم یعنی بریٹین کا ایک نام یہاں بھی ہے اس کے کراجے میں ان کا جنم ہوا ایک سال بعد 1981 میں ان آر نارائن مورتی نے ان فوسس جو سافٹ ویئر کے چھتر کی ایک بہت بری سنزتہ ہے اس کا گھٹھن کیا یہاں ان فوسس کا اولیک اس لئے کیا جا رہا ہے چونکہ ان فوسس کے فاؤنڈر سے گہرہ ریستہ ہے ریسی سونک جی کا ریستے میں داماد لگتے ہیں ارتات نارائن مورتی جی ساسور لگتے ہیں ان کے اور ریسی سونک جی داماد لگتے ہیں کہنے کا آسے ہے جن سے ان کی سادی ہوئی اکشتہ مورتی وہ ان کی بیٹی ہے تو ان دونوں سے کی چرچہ تھوڑا کر لیکی ان دونوں کو دو بیٹی ہیں آنوس کا سونک اور کس ناسونک ان کی بیٹی ہیں جب ہم ان کے سیکسنک کی یعنی شروعات کی بات کرے کہ کس پرکار کی سکشہ دکھشا ہوئی تو آرامبک سکشہ بریٹین میں ہی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بریٹین سے اچھے سکشہ پرابط کیا لنکن کولیج سے انہوں نے اسناتہ کی ڈگری پرابط کی تھی اور اس کے بعد سٹین فورڈ گریجویٹ آف وزنس سے دو ہزار چھے میں انہوں نے فیجکس میں ایم ای سی کیا اور وہیں اسناتہ کی ڈگری جو ان کو ملی تھی وہ الیکٹرکل انجنئرنگ کے چھتر میں پرابط ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنا دھیان ارثہ ساستر کی اور کیندریت کیا اور ارثہ ساستر بھی شہ کا گہن عددن کیا جس کے پرنام سوروپ ان کو بریٹین کے برتمان ارثہ ساستریوں میں ایک بہت برا نام ان کا لیا جاتا ہے ارثہ ساستریوں کی جب چرچہ ہوگی تو بڑے سب مان سے ان کا نام لیا جاتا ہے انہیں ڈیلس کے مہاراجہ کے اپنام سے بھی جانا جاتا ہے اب سوال ہوتا ہے یہاں تک تو سیکسنک زیون تھا رازنیتک زیون میں کیسے پرویش کرتے ہیں اس سے پہلے کی ان کے رازنیتک زیون کی بات ہم کریں تھوڑا سا چرچہ کرتے ہیں بریٹیس کی سنسدی بیوستہ کی بریٹیس سنسد میں جو وہاں کا پارلیامنٹ ہے اس کے دو شدن ہیں اور ایک شدن جو ہاؤس آف لارڈز ہے جسے ہم اپنے راجی سبھات اچھے شدن کہہ لیں اور دوسرا ہوتا ہے ہاؤس آف کومنز تو ہاؤس آف کومنز میں 650 سبالی ہے بریٹین میں تو ہاں دو ہی پارٹی مل روف سے ہے ایک ہے کنجر بیٹی پارٹی اور دوسرا ہے لیور پارٹی کنجر بیٹی پارٹی سے جور جاتے ہے ریسی سنک جی اور کنجر بیٹی پارٹی سے 2015 کے چنوناو میں یہ حصہ لیتے ہیں اور پہلی بار سنسد وار میں پہنچتے ہیں یہ سنسد میں انٹری تھی اس کے ساتھ انہوں نے سنسد میں انٹری کرنے کے بعد بیوید پدو پر رہنا آرم کیا بیوید پدو کو شوشو بیت کیا ٹریجری مکھ سچیب کے روح میں رہے 2019 سے 2020 کے بیچ میں بیت منتری رہے تیرہ فروری بوریس جانسن کی جب وہ گورنمنٹ تھی تو اس میں بیت منتری بنائے گئے تھے کچھ دینوں کے لئے ہی وہ ہی راج پورس کے چانسلر رہے 22 سے 22 تک اب سوال ہوتا ہے کہ اچانا کشی کون سی دسہ آئی جس سے بریٹیس سنسد نے ان کی کنجروریٹی پارٹی نے ان کو اپنا لیڈر بنایا اور پردھان منتری کے پد کے روپ میں شوئی کارا پیچھلے دو تین برسوں سے بریٹیس کی ارث بیوستہ میں کافی تیزی سے گرہ بٹائی ہے اس کی ارث بیوستہ کافی چوپٹ ہو گئی اور جیسا کہ ہم جانتے ہوں گے کبھی دنیا کی پانچ بری بھارتی ہیں جس کے ملک ایک بیکتی پردھان منتری بننے جا رہا ہے اسی نے اس کو پانچ بی سے چھٹھے اسثان پر شفت چوٹ کر دیا تو اس پرکار سے ایک بری شمسیہ آگئی ہے چنوٹیاں کافی بڑھ گئی ہے اور بروزگاری کی استطی بھی کافی بڑھ گئی ہے اس استطی میں بوریس جونزن صاحب نے سب سے پہلے سات جولائی 222 کو اپنا تیاق پتر دیا ان کے تیاق پتر دینے سے کہانی شروع ہو جاتی ہے اس شمی پردھان منتری نئے پردھان منتری کون ہوں گے اس کے ریس کی شروعات ہوتی ہے اور اس ریس میں دو نام پڑھ کر سب سے زیادہ سامنے آیا اس سمی سے ہی اکھبار کی شرکشوں میں تھے ریشی شنک بھارت یہ نظر گرائے ہوئے تھے کہ شم بوطہ پہلی بار ایسا ہوگا جب اتحاس لکھا جائے گا بریٹین کے لوکتانتریک اتحاس میں پہلا پردھان منتری آئے جو اشریت ہوگا پہلا پردھان منتری ہوگا جو گیر ایروپی ہوگا پہلا پردھان منتری ہوگا جو بھارت بنسی ہوگا اس سمی اتحاس نہیں لکھا پایا اکٹوبر ماہ میں تھوڑا اُلٹا ہوتا ہے اور اکٹوبر ماہ میں جو اتحاس نہیں لکھا پایا وہ سوری سپٹیمبر میں جو نہیں لکھا پایا تھا وہ اکٹوبر میں لکھا جاتا ہے جھان میں رکھنا ہے اس سمیہ بازی مار لیتی ہے لیج ٹریس لیج ٹریس پی ایم بنتی ہیں ان کے پی محسوس کرتی ہے کہ جو چنوٹیاں میرے سامنے ہیں جن وعدوں کے ساتھ ہم اس پد کو شمح لے تھے اس کو ہم پوڑا کرنے میں اپنے آپ کو سکھ نہیں پاتے ہیں اس لئے اس پد پر بنے رہنا میرے بس کی چیز نہیں ہے اور نیتکتہ کے آدھار پر تیاک پتر بڑھ جاتا ہے اور اس بار ان کے پرتی دو اور نام تھے ایک تو بوریس جونسن خود تھے اور اس کے بعد ایک تھے پینی موڈاؤن اچانک 24 اکٹوبر 222 اس وی کو بوریس جونسن اپنے کو اس ریس سے دور کر لیتے ہیں پہلی سے ہی مجبوط اپنی پکر بنا لیے تھے ریشی شونک ان کی پکر اور مجبوط ہو جاتی ہے 357 سدس سے کنزربیٹی پارٹی کے ہاؤس آف کومن میں ان کو آدھا سے جیادہ لوگوں کا شمرتن چاہیے تھا اور جو اس کی گننا تھی اس میں ان کو جیادہ تر لوگوں کا یعنی 377 میں ادھکان ست تھے جو ان کے پکش میں آگئے اور خود باری جول سن نے اس کی گھوشنا کی اگلے جو کنزربیٹی پارٹی کے لیڈر ہوں گے ریشی سنک جی گورت اللہ ریشی سنک جی اس پرکار سے کنزربیٹی پارٹی کے لیڈر چن لیے گئے 24 اکٹوبر کو ان کا سپت گرن پردھان منطری کے روپ 28 اکٹوبر 222 کو ہوگا اور وہی اپنے کیونیٹ کا بیستار 29 اکٹوبر 222 کو کریں گے اب اس کے چرچہ سے تھوڑا سا ہم پیچھے کی چرچہ کریں پستک کو لکھنے میں بھی ان کی گہری دل چسپی رہی ہے اور انہوں نے ایک portrait آف modern بریٹین نامک پستک کی بھی رچنا کی ہے اب اس سے تھوڑا سا سمجھنا ہے کس پرکار کی پریرنا ملتی ہے اور اب سوچیے جرہ سا ایک دیش جو گیر دیش ہے وہاں الف سنکھک ہیں آپ الف سنکھک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو رنگ بھید تھا ورن بھید تھا جس کو لے کر بھی کافی چرچ آ رہی تو اس ورن کے بھی نہیں ہے جس ورن کے لوگ اب تک گدی پر بیٹھ تھے اور پھر آپ اپنی یگیتہ کے بدولت اپنی پاترتہ کے بدولت حاصل کر لیتے اسپد کو اسی ایک سندی تو اسپشت جاتا ہے کہ سارے مانک دیوٹی کستر کے ہیں پاترتہ یگیتہ سب سے بڑا مانک ہوتا ہے اور اس آدھار سے ریشی سنک کو وحفد پرابت ہوتا ہے بہت پہلے ہمارے پیوے کانند جی نے بھارت یوش انرود کیا تھا اے اس جگت کا کلیان نہیں ہو پائے گا اپنے دیش کے اوٹھان کے لئے شمپون بیسو کے کلیان کے لئے تجھے جاگنا ہی ہوگا چکہ کہ تم ایک ماتر ایسی باترتہ کو اپنے میں بکشت کر سکتے ہو جو سرب منگل کاری ہوگا اور ساید ان کی اس آواج کو آج اگر مل رہا ہوگا یعنی اس آواج کی دیشہ میں جو پہل اٹھایا گیا تو اس میں ایک پہل ریسی سونک جی کا بھی کہا جا سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا اور ساتھ اس مادھیم سے انہوں نے سمست بھارتیوں کے ساتھ سمست یوگو کو پریرد کیا ہے کہ آپ یدی ڈرکڈ اچھا سکتی کی ہوتے ہیں آپ اپنے اندر پاترتہ کا بھیکاس کرتے ہیں آپ اپنے اندر یگتہ کا بھیکاس کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا پد نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کوئی بھی ایسی چنوٹیاں نہیں کوئی بھی ایسی پریسانیاں نہیں ہے چیم شب کام نا دیتے ہیں پریمیت شب کام نا دیتے ہیں جس امید سے کنجربیٹی پارٹی نے ان کو یہ پد پردان کیا ہے اس پر وہ بلکل سونے کی طرح کھڑا ہوتے رہیں اور ہمیں پھر سے ایک بار گوربان بیت ہونے کا افسر پردان کریں اب سمپورد بھارت برس کے لئے گورب کا بیش ہے تمام بھارتیوں سے بھی ریکویسٹ ہے انرود ہے اس گورب پون چھن کو محسوس کریں اور سوچیں آپ کا جنم ساید اس لئے ہی ہوا ہے کہ جو بھی آپ کے اندر ہے ادھک پوری طرح سے آپ اپنا اس کو دنیا کے پٹل پر رکھ سے ان کو پردان منطری بننے کی بدھائی دیتا ہوں اور ان کے آنے والے کل میں ان کا جو یہ سفر ہو ساندار ہوش بہت سا سکت ہو اس کی شبک کامنا دیتے ہیں دنیا بہت